آپریشن ویلی سائٹ پڑاؤ نا انجیکشن کون سے لگتے ہیں اور کہاں پر یہ آپریشن ہوتا ہے جی ہم نے تو کروایا númeroپ بتانی کی کانپ بھی ہوتے ہیں لیکن کرواتے ہیں جو سلیکون وغیرہ راکھتے ہیں اور جوتنا مرضی بِ کoisی مرز بعد لیتے ہیں کوئی کریم وغیرہ یوز کار لیتے ہیں کوئی انجیکشن لگوا لیتے ہیں انجیکشن کریم جو یہ تو خود لگاتے ہیں اور جو آپریشن ہوتا ہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں انہوں نے بھی اپریشن کروایا یا دبے الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں ہاں کریم بغیرہ جو اس کرتے ہیں اپریشن کا وہ اس کے ساتھ اگر اپریشن کروا ہوگے اس کے ساتھ نماز بغیرہ روزہ جہاز نہیں ہے کیونکہ ایک ناپاک چیز جیل ہوتی ہے وہ اندرہ کے اوپر سے وہ ٹانکے بغیرہ لگا دیتے ہیں تو جتنی دیر زندہ رہنا ہے چاہے جو مرضی کا لو وہ لوگ جو اپریشن کرواتے ہیں وہ عمرے پہ بھی جاتے ہیں حج بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کا جہاز نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک ہو جاتے ہیں لیکن وہ اسی حالت میں رہتے ہیں صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ غلط بات ہے اچھا یہ گریہ کیا ہوتا ہے گریہ مطلب گرا ہوا نہیں نہیں اکثر کہتے ہیں کہ خواجہ سراہوں نے گریہ رکھا ہوتا ہے یہ گریہ کیا ہوتا ہے گریہ ایک دوست ہوتا ہے جیسے کہ ایک عورت کا خواند ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ گریہ ہے مثلا کہ جیسے میں اکیلی رہ رہی ہوں اگر میرے پاس گریہ ہو تو باہر میں نے دودھ لینا ہے کوئی سبزی لینے یا کچھ لینا ہے تو اس نے جانا ہے اگر میں نے کہیں اپنی فیلڈ میں سال گرہ پہ کہیں پہ بھی جانا ہے تو جیسے میاں بھی بھی جاتے ہیں وہ ایسے جائیں گے ایسے رہیں گے تو درمیان ریلیشن بھی ہوتا ہے ریلیشن کوئی کرتے ہیں کوئی ویسے مثلا کہ خرچے پانی پہ رکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں کسی کا ہوتا ہے ریلیشن لیکن یہ تو گناہ نہیں جو کرتے ہیں کرتے ہیں جو نہیں کرتے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس ساتھ اس نہ رکھ لیتے ہیں کہ جیسے اس کی نہیں نیسیلی وغیرہ دے دینا اس کو ساتھ رکھ لینا کہ جو اس کا خرچہ پانی اخراجات ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں اپنی مجبوری ہے خرچہ وغیرہ وہ اٹھا لیتے ہیں اس کو گریہ کہتے ہیں دوست ہوتا ہے مثلا کہ اعتماد والا ہوتا ہے جیسے کہ اس کی فیملی کو اس کے گھر کو جانتے ہیں تاکہ وہ چوری وغیرہ کار رکھے یہ اس طرح کافی لوگ اثر خواجہ سراف ہوت ہو جاتے ہیں ظاہر ہے دنیا میں سب نے جانا ہے جو آئے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کیا اس کی جو لاش ہے ڈیڈ بوڈی ہے وہ ان کے گھر والوں کے حوالے کی جاتی ہے یا گروہ ہی دفنا دیتا ہے جی دیکھیں ان میں بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں ابھی میں ہوں اگر مرنا تو سب کسی نے ہے میں اگر مار جاؤں تو میرا گھر ریونڈ میں ہے ٹھیک ہے میری جو فیملی ہے ریونڈ میں رہتی ہے اور میں ادھر رہتی ہوں جب میں نے مرنا ہے تو مجھے میرے گھر والے لے جانے ٹھیک ہے کسی نے اوپر بھی فیملی رہتی ہیں محلے میں رہتی ہیں کسی نے فون کرنا ہے کسی نے بتانا ہے کسی طریقے پتا چلنا ہے وہ آکے مجھے لے جائیں گے جو ادھر گلی محلے میں رہتے ہیں یا علاقے میں رہتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں تو ان کو بعد میں پتا چلے گا کہ ایک میں میں بتاتی وہ بھی اگر ان کو بعد میں پتا چلتا ہے دو دن چار دن ہفتے بعد پتا چلتا ہے کہ سہرش بلوچ مر گئی ہے ٹھیک ہے تو مر گئی ہے جب ان کو یہ پتا چلے گا تو وہ کہیں کہ نہ اس کا جنازہ دیکھ ہے نہ اس کو لے کے جاتے ہوئے دیکھا ہے یہ پتا نہیں کہاں غیب کر دیا ہے ادھر رہتی تھی مر گئی ہے پتا بھی نہیں چلا کہاں پہ چلے گئے مر کے کہاں چلے گئے لیکن یہ غلط باتیں کافی لوگ کہتے ہیں ان کو کھڑا کر کے دفنا آتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی ان کو دیوار کے اوپر سے لے کے جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں رات کو لے کر جاتے ہیں ہاں کوئی کہتے ہیں ان کو جو دیوار کے اوپر سے لے کے جاتے ہیں تو یہ دیکھو ابھی میں ادھر رہ رہی ہوں اگر میں تیسری منزل پہ ہوں میں مار جاؤں ہوں تو مجھے اوپر سے پھینکیں گے تو نہیں دیوار کے اوپر سے کیسے لے کے جائیں گے یہ سب ایک غلط بات ہے فیملی میں کون کون ہے میری فیملی ما شاہ اللہ کافی بڑی ہے ہم چودہ بہن بھائی ہیں اور چودہ بہن بھائی ہیں جی اور ان کے آگے مثلا بہن بھائیوں کے جو نوازے پہتے ہیں وہ بھی ما شاہ اللہ کوئی بہن بھائیوں کے نوازے پہتے ہیں ان کے شادی شدہ بھی ہیں بچے بچے نہیں ان کے بچے آگے بڑی فیملی ماں باپ زندہ ہے شکر اللہ کا زندہ ہے ایسیپٹ کرتے ہیں اس حالت میں جب چلی جاؤ کتنی دفعہ مہینے میں گھر جاتے ہیں زمین کا جو میرے مثلا جو بنتا تھا حیسہ وہ بھی انہوں نے دیا ہے گھار بھی میرا ادھر بنا ہوا ہے آنا جانا کتنا حیسہ بنتا تھا تمہا دس کنال صرف تمہارا دس کنال تو چھوٹے سے کمرے میں کیوں رہ رہے ہیں یہ دیکھو ابھی میں گھر میں اگر رہوں گھر میں فانکشن وغیرہ دینے کے لیے لوگ آئے ہیں جیسے آپ انٹروو کے لیے آگئے ہیں اس طرح کے لوگ میرے گھر میں تو نہیں آسکتے اگر گھر میں کوئی آئے گا تو ملے دار گاؤں والے لوگ دیکھیں تو وہ کہیں گے گھر میں کیا ایسا کام چل رہے جو اتنا لوگ آ جا رہے ہیں تو ایک فیملی کی بیستی ہو گھر سے نکالے گئے تھے یا گھر خود چھوڑا تھا نہ نکالے گئے تھے نہ چھوڑا ہے ابھی بھی گھر آنا جانا ہے اور میں ایک میرے چاچو رہتے ہیں رہتے تھے ادھر شالوی میں ہم چودہ بہن بہن ہیں آخری نمبر میرا تھا مجھے میرے چاچو نے پالا ہے ان کے بچے نہیں تھے وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں تو میں نے سکول بھی چھوڑ دیا اس کے بعد میں اپنی فیلڈ میں آ گئی ہوں تو جیسے آنا جانا گھر میں اور ان کا ادھر آنا جانا سب جیسے ہوتا ہے وہی ہے یہ ان